تو ساتھیوں نمشکار آج اس ویڈیو کو آپ پورا اینڈ تک ضرور ووچ کیجئے گا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آپ میں سے کافی سارے لوگوں کے کمنٹ آیا تھے کہ جب ہم پشو کا دودھ نکالتے ہیں کائے بھین سپھیڑ وکری کا تو نکالنے کے بعد اسے ہم جب گرم کرتے ہیں تو گرم کرنے کے ترنت بعد وہ فٹتا ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کے علاوہ اس کے بارے میں جتنے بھی جانکاریاں ہیں وہ میں آپ کے شاتھ آج اس ویڈیو کے مادے میں شیئر کرنے والا ہوں تو آپ اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک بنے رہیے گا تو چلی شروع کرتے ہیں تو گائز دیکھئے ہوتا کیا ہے کہ یہ جو پانی ہوتا ہے دودھ ہوتا ہے اس طرح یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی ایک پی ایچ ہوتی ہے اور دودھ کی جو پی ایچ ہوتی ہے وہ نارمل 6.4 ہوتی ہے جب یہ پی ایچ جیادہ ہو جاتی ہے یا اس سے کم ہو جاتی ہے تو ہمارا جو پشو کا جو دودھ ہے وہ گرم کرنے کے بعد فٹ جاتا ہے یہ اس کا مین کارن ہے جب پی ایچ میں گڑ بڑا آئے گی تو پشو کا جو دودھ ہے وہ فٹا فٹا رہے گا کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ پشو میں تھنیلا روگ ہو گیا ہے میسٹائٹس ہو گیا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی پشو کے تھن سے فٹا فٹا دودھ آتا ہے تو تب یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ پشو کا جو دودھ کی پی ایچ ہے وہ گڑ بڑا جاتی ہے اب یہاں پہ ہمیں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے تو یہ کئی بار پشو میں کھانے پینے کی گڑ بڑ ہو جاتی ہے یا کسی طرح کی پشو میں بیماری ہو گئی ہے یا کئی بار ہم کوئی ہیوی انٹیبیویٹک پشو میں لگا دیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے پشو کے دودھ کے اوپر اثر پڑتا ہے تو اس وجہ سے یہ جو کنڈیشن ہے یہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے یا اس کے علاوہ پشو میں کوئی ایسی بیماری ہے جیسے کی تھنیلا روگ ہے اس طرح کی کوئی بیماری ہے تو بھی ہمیں ایسی کنڈیشن اینیمالز میں دیکھنے کو ملتی ہے اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ پشو کے ریومن میں ایسیڈی کے ایلکیلین کوئی بھی جب انڈیجیشن ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ بھی پشو کے ملک میں دودھ میں جو ہے وہ فرق پڑتا ہے اس کی پی ایج میں تو گائز یہ جو کنڈیشن ہے وہ نورمل کتنی ہے تو نورمل میں نے آپ کو بتا دی کہ 6.4 اب کیسے آپ کو پتا کرنا ہے کہ پشو کی جو پی ایج ہے وہ زیادہ ہے یا کم ہے تو پی ایج پیپر مارکیٹ میں ملتا ہے ہر ایک پشو پالک پاس ہونا چاہیے جو ہمارے پشو پالک بھائی ہے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کروا دوں گا وہاں سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں تو سیمپل سے آپ کو جو پی ایج پیپر ہے وہ لینا ہے اور اس پر جو پشو کا دودھ ہے وہ رکھنا ہے اگر اس کی جو پی ایج ہے وہ 6.4 سے زیادہ آتی ہے یعنی کہ 6.4 سے زیادہ آتی ہے تو وہ ہوتی ہے الکی لائن یعنی کہ پشو میں جو دودھ ہے وہ الکی لائن پی ایج میں چلا گیا ہے تو ایسی کنڈیشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے پشو کو سرکہ پلانا چاہیے 50 ایمیل سوبہ 50 ایمیل شام کے ٹائم لگتار 3 دن تک پشو کو جب سرکہ پلائیں گے تو اگر پشو میں الکی لائن ہے تو یہ نورمود ہو جائے گی اور آپ کو دیکھنا ہے کہ پشو کا جو دودھ ہے اس کو گرم کرنے کے بعد وہ فٹ رہا ہے یا نہیں اگر نہیں فٹ رہا ہے تو یعنی کہ پشو جب وہ بلکل آپ کا نورمول ہو جائے گا کوئی دکت باری بات نہیں ہے اگر پشو میں ایسی ڈک ہے تو اس کی جو پی ایچ ہے دودھ کی وہ 6.4 سے کم ہو جائے گی تو ایسی کنڈیشن میں ہم پشو کو میٹھا سوڈا دے سکتے ہیں 50 گرام صوبہ 50 گرام شام کے ٹائم لگتا 3 دن تک اور اس کے بعد بھی آپ کو دودھ گرم کرنا ہے اور دیکھنا اگر فٹ رہا ہے تو اگر نہیں فٹ رہا ہے تو یہ دونوں چیزیں جب آپ کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اور مینلی یہ دو گڑ بڑ ہی پشو میں دیکھنے کو ملتی ہے ایسی ڈک اور ایلکیلین یہ دودھ جب پشو میں پی ایچ کڑ بڑ ہو جائے گی دودھ کی تو ہی یہ جو کنڈیشن ہے یہ دیکھنے کو ملتی ہے تو اس طرح سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کی پشو کا جو پی ایچ ہے وہ کتنی ہے اور زیادہ ہے یا کم ہے اور اس طرح سے آپ علاج کر سکتے ہیں پشو کا گھر میں اور اگر آپ کو اس پر یہ بھی چاہیے کی کیا میڈیسین اس میں دے سکتے ہیں انجیکشن لگا سکتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن مجھے بتائیے گا اس پر بھی میں آپ کو ویڈیو بنا کے بتا دوں گا تو گائیس آئی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پشند آئی ہوتے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں دھنیو ملتے ہیں